السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے عباب نے ملتانی مٹی کے بارے میں ریکویس کی تھی تو ان کی خدمت میں میں حاضر ہوں اور عرص کرنا چاہتا ہوں ملتانی مٹی کے بارے میں ملتانی مٹی پوری دنیا میں صرف پاکستان میں پیدا ہوتی ہے اور ملتان میں پیدا ہوتی ہے اس کو مارکیٹ کرنے کا جو فن ہے وہ انڈیا والوں کے پاس ہے لہذا پاکستان سے ملتان سے انڈیا جاتی ہے اور انڈیا دنیا جہاں میں اس کی پروڈیکٹ بنا کے آگے سیل آؤٹ کرتا ہے اپٹن بنانے میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے فیس واشک بنانے میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں جو کہ فیس کے اسکن کی یوزز میں آتی ہیں اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جس طرح پنک سالٹ ہے پیدا پاکستان میں ہوتا ہے لیکن انڈیا میں اس کو ہمالین سالٹ کے نام سے پوری دنیا میں پروڈیکٹ اور ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اسی طرح ملتانی مٹی بھی پیدا پاکستان میں ہوتی ہے لیکن آگے ساری انڈیا کو دی جاتی ہے اور انڈیا پھر آگے اس کو پوری دنیا میں مارکٹ کرتا ہے اپنے اعتبار سے اپنی پروڈیک کے نام سے اور اپنی مختلف پروڈیک کی شکلوں کے اعتبار سے ملتانی مٹی کے فیدے بہت ہیں پرانے زمانے میں دور قدیم میں کہہ لیجئے کہ پتھر کے دور اور ہمارے دور کے بیچ میں پتھر سے برگر کے دور کے بیچ میں اس میں یہ ہوتا تھا کہ نہا لیتے تھے بیری کے پتوں سے اور یا ریٹھے کا پاوڈر مل کے موہ کے لیے سب سے بہترین اپٹن اور کریم اور پاوڈر جو تھا سب کچھ سال لے دے کے وہ ملتانی مٹی تھی نہانے کے بعد یا موہ دھونے کے بعد ملتانی مٹی کا تھوڑا سا پاوڈر یا مشرن اس کا تھوڑا پانی ملا لیا کسی کے پاس نیم کا پانی ہے تو اس نے وہ ملا لیا کسی نے جناب علی اس میں ایلو ویرہ جیل ہم وزن کر کے اپنے اعتبار سے ملا کے لگایا کسی لوگوں نے سرخی چاہیے چیرہ اگدم سفید لٹھے کی طرح ہو رہا ہے جیسے قبر پھاڑ کے اب یہ بھی نکلے ہیں تو ایسی صورت میں لوگوں نے اس میں ٹیمارٹر کا پیس ہم وزن اس کے پاوڈر میں ملا کے لگایا اور اسی طرح ان کے کسی کی سکن میں خوشکی بہت زیادہ ہے تو اس نے آملے کا سیزن تھا تازہ آملے مل گئے تو اس نے آملے کا جو پلپ ہوتا ہے آملے کا جو گودہ ہے باہر کا خارجی اس کو ہم وزن ملتانی میں مٹیک میں ملا کے لگایا تو تاکہ اس سے چہرے کی جو تری بہت زیادہ بڑی ہوئی وہ ختم ہو گئی کسی کے چہرے میں جو ہے آئیلی بہت زیادہ تھی اس نے بھی جناب آلی ایلو ویرا جیل ملا کے ہم وزن کر کے لگاتے ہیں وہ لوگ تو انڈیا میں تو اس کے طریقے اور استعمال معشور اور مروجہ میں بہت زیادہ ہیں اسی طرح جتنا بھی اپٹن بنتا ہے اس اپٹن کا نارملی ففٹی پرسن بیس ملتانی مٹی ہوتی ہے ملتانی مٹی کے بغیر دنیا کا کوئی بھی اپٹن ایک اچھی کیفیت قدر و قیمت کا باعث نہیں بنے گا وہ فیس کو پکڑے گا نہیں اس میں امپلیمنٹ ہی نہیں کرے گا تو کام کیسے بنے گا اسی طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں جب فوجیوں کو سوزش کی کیفیت ہوتی تھی پیدل چلتے 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 جس کو انفنٹری کہتے ہیں انفنٹری پیدل فورس تو اس دور میں وہ فوجیں جو تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت بڑی مقدار میں ہندوستان سے اس وقت کا نام ہندوستان تھا وہاں سے بڑی مقدار میں یہ لیتے تھے ملتانی مٹی اور اس کا پاورڈر بنا کے پیس بنا کے پانی ملا کے لگا لیتے تھے جہاں جہاں ان کو سوزن یا سوزش ہے وہاں پہ اسی طرح جہاں جہاں ان کو بڑی بڑی مچھروں نے کٹ لیا ابھی مچھا تو جی تھری سے نہیں مرے گا نا آپ کے تو وہاں پہ ملتانی مٹی لگانی پڑتی تھی مچھر کے کٹے کی جگہ پہ تاکہ وہ انفیکشن فوری طور پر ختم ہو جائے وہ جو انفلمیشن ہے وہ اندر کوئی بیماری نہ دے دے آپ کو بخار نہ دے دے آپ کے جسم کو توڑ نہ دے تو اس کے زہر کو فوری طور پر خارج کرنے کے لیے انفلمیشن کو ختم کرنے کے لیے سوجن کو ختم کرنے کے لیے ملتانی مٹی کا استعمال ہوتا تھا اسی دور میں سیکنڈ ورل وار میں سب سے زیادہ یوزے جس کا بواسیری مقام پہ بھی ہوتا تھا تھوڑی سے مٹی لی اور جناب تھوڑا پیس بنا کے اور لگا لی عام طور پر کچھ فوجی جو جو چپٹیناک فوج ہے جناب علی کہہ لیجئے جاپان ہے ویتنام ہے کوریا ہے فلپائن ہے سنگاپور ہے انڈونیشیا ہے تو اس سائیڈ والے فوجی جب اس کو استعمال کرتے تھے بواسیری مقام پہ لگانے کے لیے تو اس میں ہم وزن تھوڑے سے پپیتے کا گودا اس میں ہم وزن مکس کر لیا کرتے تھے اور وہ لگا لیا کرتے تھے اور بڑی جلی فیدے میں آ جائے کرتے تھے تو ملتانی مٹی کے فیدے بہت ہیں ماں سوائے یہ کہ کچھ ملکوں کی خواتین چپکے چپکے کھاتی ہیں بس مجھے عادت پڑ گئی مجھے لت پڑ گئی تو یہ خواتین جو چپکے چپکے کھاتی ہیں ان کو آپ نے ایک دفعہ منع کیا دو دفعہ منع کیا کیونکہ اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ آپ کی باڈی کو سکون دے دیتی ہے لیکن ہے تو مٹی نا لو لو فلٹیشن تو نہیں کیا آپ نے اس کو صاف تو نہیں کیا نا تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کے پیار موبت سے کہنے سے نہیں چھوڑتی تو فوری طور پر ایسی خواتین کا سی بی سی رپورٹ کروائیے گا اس رپورٹ میں ان کا ایچ بی لیول گراوہ ہوگا وہ ایچ بی لیول آپ بائی میڈیسن اگر تھرو آؤٹ اس کا ختم کر دیتے ہیں تو خواتین وہ ملتانی مٹی کھانا چھوڑ دیتی ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یعنی کہ بہت سارے پھل یعنی کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ اسٹرابری کے مشرن میں ایلو ویرہ کے مشرن میں کیلے کے مشرن میں پپیتے کے مشرن میں اور جناب علی اس کو گلیسرین میں ملا کے اور اپٹن میں ملا کے بہت ساری طریقے سے اور آملے میں آملے کے گودے میں ملا کے اس کو اپنے اپنے حالات اعتبار سے اس کو لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے جو لوگ محض اسکن کو گلاس اسکن بنانا چاہتے ہیں وہ محض اس میں تھوڑا سا جو ہے اس کے پاوڈر میں اس کو پیس کے پاوڈر بنا کے تھوڑا سا اس میں گلیسرین مکس کر دیتے ہیں اور وہ لگا کے کوئی دو تین گھنٹے بعد جب مو دھوتے ہیں تو مو ایسے چمک رہا ہوتا ہے جیسے چودویں کا چاند ملتانی مٹی خریدنے کے لیے اپنے قریبی پنساری سے رابطہ کریں گے تو وہ پنساری جو آپ کو دے گا تو وہ ذرا سستی پڑ جائے گی اچھا بڑی مقدار میں دوسری بات جی کہ آپ نے اس کا بزنس کرنا ہے تو ملتانی مٹی کا بزنس ضرور کیجئے آپ کر نہیں رہے ہو ونہا دنیا میں اتنی ڈیمانڈ ہے آپ نے میکسیکن عورتیں ہیں مانگ مانگ کہتا جی پاکستان سا ہے تو ملتانی مٹی لائے ہو وہ کچھ نہیں مانگتی وہ نہیں مانگتی آئی فون لائے ہو کی نہیں لائے ہو نا ملتانی مٹی اب وہ ملتانی مٹی ماشاء اللہ سے یوز تو کرتی کرتی ہیں تو ڈیسی کھا بھی لیتی ہیں میں نے خود دیکھا ان کو کھاتے ہوئے تو ملتانی مٹی کا لے لیں ہم بڑی مقدار میں بڑے بڑے سانچے بنائیں اس کے ٹھیک ہے نا سابون ٹائپ سانچے بنا لیں جتنا بڑا سابون ہوتا ہے اس میں اس کو پانی میں گول کے اس میں ہلکا سا گول کے اس میں ڈال دیں سانچوں میں یہ سوک جائے گی جب سوک جائے گی ایک بار کی شکل میں آ جائے گی پھر آپ اس کو ایکسپورٹ لیول پہ کام کریں گے ایکسپورٹ کریں اس کو پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے ملتانی مٹی کی جس طرح آپ کے کھوڑے کی نمک کی ڈیمانڈ ہے کھوڑے میں پنک سال کی ڈیمانڈ ہے پاکستان کوئی معمولی ملک ہے کوئلے سے بھرا پڑا ہے پیٹرول سے بھرا پڑا ہے ملتانی مٹی سے بھرا پڑا ہے اور اتنی چیزوں سے چونے سے بھرا پڑا ہے پاکستان پیچھتر سال ہو گئے کچھ محنت کر لو آج نیٹ آپ کو سب کچھ تو سکھا رہا ہے سارے راستے تو دے رہا ہے آپ کرنے والے بنیں صرف ملتان چلے جائیں آپ جا کے ملتان سے چار بوگیاں جو ہے نا وہ کنٹینر بھر کے ملتانی مٹی لیا ہے خرید کے وہاں کے مقامیوں کو پیمنٹ کر کے اور اس کو سانچوں میں بنا بنا کے اس کو بار ٹائپ پیک کر کے سیدھا لکھیں ملتانی مٹی نیچے لکھ دیں نا اپنا نام حجی اللہ دیتا والنور محمد ٹھیک ہے نا تو وہ کر کے آپ اس کو ایکسپورٹ کریں پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے دنیا کا کوئی فیس واش اور جناب علی کوئی اپٹن کوئی ایسی چیز جو چہرے پہ لگانے والی ہے وہ ملتانی مٹی کے بغیر نہیں بنتی ایک تجربہ آپ کر لو بڑی سے بڑی مہنگی سے مہنگی کریم آپ لائے ہو باہر سے فرانس سے سویزر لینڈ سے لے کے آئے ہو اس میں تھوڑی سے ملتانی مٹی لگا کے موہ پر ملے نا اب موہ دولے نا دو گھنٹے بعد آپ دیکھئے گا وہ فرانس اور سویزر لینڈ والی چیز تھوڑی پیچھے رہ جائے گی آپ کی ملتانی مٹی آگے بڑھ جائے گی آپ کو اللہ نے سونے جیسی مٹی دیئے اور آپ پاؤں تلے روند رہے ہو اللہ کا خوف کرو اللہ والو ضرور اس کو یوزیج میں لائیے اپنے عمال میں لائیے اپنے پروڈیکٹ میں لائیے اپنے اپٹن میں لائیے اور پھر دعاوں میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ